تنویر سار کیا آپ کہنا ہے آپ کا جو حالی میں گورنر صاحب نے اسمیلی ڈیزول کر دی تو کچھ پارٹیوں نے اس سے پہلے سرکار بنانے کا دعویٰ بھی کر رہی تھی تو اب اسمیلی ڈیزول ہوگی اس پہ کیا رائے ہیں آپ کی شکریہ آپ کا گورنر نے جو اسمیلی ڈیزول ہو کی اس سے کیا ہے کہ لوگوں کو اس سے ایک راحت ملی ہے جو کی کچھ بی جے پی کے ایمیلے تھے یا اور بچے ایمیلے تھے یہاں پہ ہم نے سننے میں آئے کہ لوگوں نے کبھی سی ڈی اف کی بات کر رہے ہیں میلے کبھی کسی چیز کی بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی جو ابھی میں کہوں کی بات کروں آپ کو کہ نریگا کا پیسہ ابھی تک واگزار نہیں ہوا تو میں اس سے بڑی بات کیا کہوں آپ کو کہ ابھی تک لوگوں نے جو اپنا راشن کارڈ بنایا وہ ان کو نہیں ملا ہے ابھی تک جو نریگا کا پیسہ لوگوں کو واگزار ہونا تھا وہ نہیں ملا ہے تو میں کہتا ہوں گورن صاحب بھی اس نے بہت دیر کی ہے کہ پہلے بھی گورن صاحب تھے اس کو بھی ہماری ریکویسٹ تھی کہ اسیملی کو ڈیزالو کرو یہاں تو الیکشن کراؤ تو اس میں بھی ان کو ٹیس سے مس نہیں ہوا یہاں سے ابھی جو پارٹیوں نہیں تھوڑا سا ان کو دکھایا کہ چلو اگر یہ بھی نہیں کرتے یہ منمانی کر رہے ہیں ہیں کیونکہ بی جے پی کے جو لوگ ہیں یہ منمانی کر رہے ہیں اسیملی کو ڈیزالو ہونے نہیں دیتے ہیں تو ہمارے لوگوں نے یہ ایک اہد کیا چلو جی لوگوں کے خاطر یہ کہ کوئی اپنے پرسی کے خاطر کسی نے نہیں کیا کہ لوگوں کی عوام کی خاطر کے پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا پرپاگنڈا ہمارے جمہو کشمیر میں شروع کرنے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہماری سرکار بنے یہاں پہ لوگوں کو بچایا جائے تو اس میں یہ پہل شروع کی تو اس میں یہ کرتا ہوں کہتا ہوں آپ لوگوں سے میں عوام کو اس بارے میں مبارک بات دیتا ہوں کہ اگر گورنر نے پہل کی اسیملی کو ڈیزالو کیا بہت اچھی اچھی بات ہے کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے چھے مینے کے اندر اندر اگر گورنر صاحب یہ بھی کریں کہ الیکشن جمہو کشمیر کے ہو جائیں تو لوگوں کو جو آج تک یہ خامیازہ بگرنا پڑا تو اسے راحت ملی جو آج تک خامیازہ لوگوں نے اٹھایا ان پانچ میں کہتا ہوں کہ جو چار سال ان کو حکومت میں رہے پی ڈی ڈی اور بی جے پی تو بی جے پی نے جو ہاتھ اپنا واپس لیا تو اس سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ بی جے پی نے یہ بہت ہمارے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا نقصان کیا جو وعدے انہوں نے جمہو کشمیر کے لیے کیے تھے لیکن وہ وعدے پہ ایک بھی کھرینی اترے تو اس سے بہتر ہے کہ اگر الیکشن ہو جائے اسمبلی الیکشن دوبارہ جمہو کشمیر میں ہو جائے نئی سرکار چنیں گے لوگ اور رہوارائی اچھی لوگوں کی ہو جائے شکریہ شکریہ